ابن عساکر نے بروایت یاسر بن حمزہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آن ہونے بیماری کی دوران دریچہ مبارک سے سر اکدس صدیق باہر نکالا اور لوگوں سے خطاب فرمایا اے لوگو میں نے ایک شخص کو تم پر خلیفہ مقرر کیا ہے کیا تم اس انتخاب پر راضی ہو لوگوں نے بالاتفاق کہا جا خلیفہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بالکل راضی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی آنہو جو سن کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ وہ شخص اگر عمر نہیں ہے تو ہم راضی نہیں ہیں آپ نے فرمایا بے شک وہ عمر رضی اللہ تعالی آنہو ہی ہیں احمد نے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی آنہا سے روایت کی ہے کہ جس روز حضرت علی بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنہو نے وفات پائی اس روز آپ نے دریافت فرمایا کہ آج کونسا دن ہے لوگوں نے عرض کیا دو شمبہ ہے آپ نے فرمایا میں آج رات اگر فوت ہو جاؤں تو میرے دفن میں کل تک تاخیر نہ کی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں جتنی جلدی پہنچ جاؤں اتنا ہی اچھا ہے ابن سعید وغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنہا فرماتی ہیں کہ جب بابا جان کو مرض میں زیادہ تکلیف ہوئی تو میں نے یہ شیر پڑھا یعنی اپنی عمر کی قسم جب ہچکی لگ جاتی ہے اور سینہ تنگ ہو جاتا ہے تو پھر مال کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا یہ سن کر آپ نے چادر اور اپنے چیرے مبارک سے ہٹائی اور مجھ سے فرمایا بلکہ ایسا نہ کہو کہ موت کے وقت سکرات ہوتی ہے اور اسے کسی کو چھٹکارہ نہیں پھر فرمایا میرے یہ دو کپڑے ہیں مجھے غسل دے کر انہی دونوں میں ہی دفنا دینا کیونکہ مردے کے وقابلے میں زندہ کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ابن ابی الدنیا نے ابی بن ملکہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیعت فرمائی تھی کہ ان کو ان کی زوجہ اسما بند عمیس وصل دیں اور عبد الرحمن ابن ابو بکر ان کا ہاتھ بٹائیں ابن سعید بن مصیب سے ابن سعید نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر کی نماز جنادہ حضرت عمر دی اللہ تعالی عنہ نے ان کی قبر اور ممبر کے درمیان پڑھائی اور اس میں چار تکمیریں کہیں عربہ اور قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیعت کی تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن کیا جائے چنانچہ جب آپ نے انتقال فرمایا تو آپ کے لئے قبر شریف کھو دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شین مبارک کے متوازی آپ کا سارے مبارک رکھا گیا اور آپ کی قبر کی لمبائی روضیات ہر کے برابر رکھی گئی آپ کی مدد خلافت کے بارے میں حاکب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دو سال سات ماہ خلافت پر فائز رہے ہیں تیرویزی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اکلم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہی اور بن الخطاب یا ابو جہل بن حشام میں سے جس کو تو چاہے مسلمان بنا کر اسلام کو غلب عطا فرما تبرانی نے اس حدیث کو ابن مسعود اور عانس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے حاکب نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی الہو العالمین وربن الخطاب سے اسلام کو غلب عطا فرما اس روایت میں کسی دوسرے شخص کا نام نہیں ہے ابن سعید حاکم اور بہیکی نے دلائل میں حضرت عانس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر تلوار حمائل کیے ایک روز گھر سے نکلے ہی تھے کہ قبیلہ بن زہرہ کا ایک شخص آپ کو ملا اور پوچھا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ بللہ شہید کرنے کے ارادہ سے چلا ہوں اس حقص نے کہا کہ اس قتل کے بعد تم بنی حاشم اور بنو زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا نعوذ بللہ اس پر جواب دیا تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دید چھوڑ دیا ہے اس حقص نے کہا کہ میں تم کوئی اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات بتاتا ہوں وہ یہ کہ تمہاری بہن اور باہنوئی دونوں اپنا آبائی دین ترک کر چکے ہیں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے پلٹ پڑے اور اپنی بہن کے گھر پہنچے اس حقص جناب خباب بھی موجود تھے لیکن وہ آپ کی آہٹ پا کر گھر میں کسی جگہ چھپ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آنے سے پہلے یہ تینوں آہستہ آواز میں سورت واہا پڑ رہے تھے اور ان کے آ جانے پر خاموش ہو گئے آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہی دریافت کیا کہ تم لوگ کیا پڑ رہے تھے آپ کی بہن نے کہا تم سن کیا رہے تھے وہی جو تم سن رہے تھے ہم وہی پڑ رہے تھے وہ بہن جو کہ بھائی کی آہٹ پا کر خاموش ہو جائے کرتی تھی آج مو پر بول رہی تھی عمر نے غزبناک ہو کر بہن کو مارنا شروع کیا بہنوئی درمیان میں آئے تو ایک تمانچہ ان کو مارا آخر کاردون اللہو لغان ہو گئے بہن تن کر بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ جان سے مار ڈال لیکن کلمہ نہیں چھوڑیں گے اس بات پر آپ کا دل پسیج گیا یعنی تھنڈا پڑ گیا سوچنے لگے کہ یہ کمزور سی بہن مجھ عمر کے سامنے جس کا خون خوشک ہو جاتا تھا آج یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ تن کر کھڑی ہے کچھ تو ایسی بات ہے اس کلام میں عمر کا نام سن کر تو بڑے بڑے پہلوان کانف جاتے ہیں یہ ایک دھان پان سی لڑکی میرے سامنے یوں کھڑی ہے کوئی خوف نہیں ہے اس کا مطلب ہے کوئی بات ضرور ہے اس کلام میں پھر نرمی سے بولے اچھا مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا پڑ رہے ہو بہن نے کہا نہیں تم ناپاک ہو نہا لو یا کم از کم بھوزو کر لو آپ کے کہنے پر بھوزو کیا اور وہ پڑا اس میں سورہ توہا لکھی ہوئی تھی آپ اس کو پڑھنے لگے اور جس وقت اس آیت پر پہنچے بے شک میں ہی اللہ ہوں اور کوئی دوسرا میرے سباب معبود نہیں اس لئے تم میری عبادت کرو اور میری ہی جاد میں نماز پڑھو تو حضرت عمر کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین سرور امبیہ ماغوے کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس لے چلو یہ نہ ہو کہ عمر کی عمر ہی برباد ہو جائے جلدی کرو جلدی ملاؤ آپ نے اپنی پگڑی اتاری اور اپنے گلے میں ڈال دی اور کہا خباب مجھے اسی طرح پکڑے چلو خباب نے کہا عمر جمعیرات کی شب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لئے دعا کی تھی اور تجھے رب سے مانگا تھا عمر کی آنکھوں میں آسو تھے ایک ہی کلمہ جاری ہے جلدی کرو آقا کے پاس جلدی کرو آقا سے ملا دو آقا سے ملا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو اس صفحہ کے متصل ایک مکان میں تشریف فرما تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے ارادے سے روانہ ہوئے اس مکان میں اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اس کے دروادے پر حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی بس ایک ہی دن ہے میں مجھے آقا دکھا دو مجھے آقا سے ملا دو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آوازیں سنی تو مکان سے باہر تشریف لاکر حضرت عمر کا دامن اور ان کی تلوار پکڑ لی اور فرمایا اے عمر کیا یہ فساد تم اس وقت تک ورپا کرتے رہو گے جب تک تم پر بھی وہ خواری اور زلط اللہ کی طرف سے مسلط نہ ہو جائے جیسی ولید بن مغیرہ کے لئے یہ ہوئی ہمارے عرض کی غلامی کا پٹہ گلے میں ڈالنے کے لئے آیا ہوں اشہد اللہ الہہ اللہ اللہ وآلہ عبداللہ ورسول صحابہ نے بلند آباد میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا مکہ کی پہاڑیاں اور گلیاں گونج اٹھیں ابو جہل و ابو لہب کہنے لگے لو جی کام ہو گیا وہ گیا تھا کس کام سے اور خود ہی انہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا نماز کا وقت ہوا اندر گھر میں نماز کے ادائیگی کی تیاری ہونے لگی تو عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں کریں گے نماز آج بیت اللہ شریف میں ادا ہوگی سب نماز پڑھیں گے میں پہرہ دوں گا ابو جہل نے کہا عمر لوگ تم کا کچھ نقصان نہ دیں اس لئے تم میری پناہ میں آ جاؤ عمر نے فرمایا حالد ایمان میں میری طاقت میں بہت اضافہ ہو چکا ہے مجھے تیری پناہ نہیں چاہیے تم سب مجھے جانتے ہو میری راہ میں جو بھی آیا وہ میں کاٹ دوں گا ابو نعیم اور ابن ساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک روز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کا لقب فاروق کس طرح ہوا آپ نے فرمایا کہ حضرت حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے تین روز قبل مشرق با اسلام ہو چکے تھے میں اتفاقا مسجد کی طرف جاں نکلا تو میں نے ابو جہل کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بقواس کرتا چلا آ رہا ہے اس بات کی حضرت حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی وہ فوراں اپنی کمان لے کر مسجد کی طرف چلے اور قریش کے اس حلقہ کے قریب جس میں ابو جہل بیٹھا تھا ابو جہل کے بالمقابل کمان کے سہارے کھڑے ہو گئے اور اس کو مسلسل دیکھنے لگے ابو جہل کو اندازہ ہو گیا کہ آج حمزہ کے تیور خراب ہیں اس نے حضرت حمزہ سے کہا اے ابو امارہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ سنتے ہی حضرت حمزہ نے کمان اس زور سے اس کے پیٹھ میں ماری کہ اس کے خون بہنے لگا قریش نے فوراں بیچ بچاؤک کرا دیا آپ نے فرمایا آئندہ حدود صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی یا بقواس کی تو اس سے بہت حشر کروں گا حضرت حمزہ اس وقت غیر مسلم تھے پھر بھی عدو صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا اس کی بعد آپ وہاں سے چلے اور سیدھے اپنے بتیجے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور اسلام قبول کر لیا اعلانیہ طور پر محسد حرام نماز کے لئے داخل ہوئے تو اس پر عیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب فاروق کا خطاب مرحمت فرمایا کیونکہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کی درمیان فرق پیدا ہو گیا ابن عساکر نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر کے سوا ہم کسی ایسی شخص کو بھی نہیں بتلا سکتے جس نے اعلانیہ حجرت کی ہو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجرت کے ارادے سے نکلے تو آپ نے اپنی تبار حمائل کی اور بنشانے پر کمان لٹکائی اور ہاتھ میں ترکش سے تیر نکال لیے اور قابط اللہ متشریف لائے وہاں کچھ اشراف کوریش بھی بیٹھے تھے آپ نے ان کے سامنے سات مرتبہ کعبہ کا توافق کیا مقام ابراہیم پر دو رکھاتیں پڑھیں پھر للکہ رکھا جس نے اپنے ماں باپ کو بیعاولاد کرنا ہو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو آجاؤ میں حجرت کرنے جا رہا ہوں جو بھی آیا وہ مار دیا جائے گا لیکن سب کو جیسے سام سنگیا امام نودی فرماتے ہیں حضرت عمر تماغ ازاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ اہد میں ثابت قدمی دکھائی بخاری نے ابو حریرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث جانی صاحب الہام گزرتے رہے ہیں اگر میری امت میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہیں تیرمیزی نے حضرت عمر سے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر کی زبان اور قلب اور اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے قول کے مطابق حکم نازل نہیں ہوا مگر قرآن شریف اکثر عمر کے قول کے مطابق نازل ہوا ہے تیرمیزی اور حاکم نے عطبہ بن عامر کی صحت کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہی ہوتے اسی حدیث کو تبرانی نے ابو سعید خدری اور آسمہ بن مالک سے روایت کیا ہے اور ابن عساکر نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بیان کیا ہے تیرمیزی نے عصد عقشہ صدی کردی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جن و انس اور شجاتین کو عمر سے بھاگتے ہوئے دیکھتا ہوں ابن ماجہ اور حاکم نے ابن کعب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس سے اللہ عز و جل سب سے اول مسافعہ فرمائے گا اور سلام پھیجے گا اور ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا وہ عمر ہی ہیں تبرانی نے ابن عباس کی زمانی لکھائے کہ جیبرین نے درواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے سلام کی بات فرما دیں کہ ہم کا غضب عزیز و پسند ہے اور ان کی رضا کے مطابق یہ حکم ہوتا ہے ابن عساکر نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر سے شیطان عوف کے باعث پاکتا ہے بخاری اور مسلم نے ابن عمر اور ابو حریرہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایک کوئن پر دکھا جس پر ڈول پڑا تھا چنانچہ میں نے کوئن سے کئی ڈول پانی کی کھینچے پھر بھرا ایک یا دو ڈول ابو باکر نے کھینچے لیکن اس کام میں انہوں نے کچھ کمزوری محسوس کی پھر عمر آئے اور انہوں نے کئی ڈول کھینچے اور اس طرح کھینچے کہ جوان مرد کو بھی میں نے اس طرح ڈول کھینچتے نہیں دیکھا پھر چاروں طرف سے پیاسے لوگ آئے اور خوب سہراب ہوئے علماء کرام کی خیال میں حدیث کا اشارہ حضرت صدیق اکبر اور انہوں نے فاروق کی خلافت کی طرف ہے اور اس عمر کا اظہار ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت میں بکثرت فتوحات ہوں گی اور اسلام بہت زیادہ پھیلے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سخت نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جیسے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی حضرت عبو بکر فرماتے ہیں کہ تمام روح زمین پر مجھے عمر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے حضرت علی المرتضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جب تم صالحین کا ذکر کرو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو فاموش نہ کیا کرو کیونکہ کچھ بائید نہیں کہ ان کا قول الہام ہوا اور فرستے کی زبانی بیان کر رہے ہوں قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر حضرت عمر کے موافق آیات اُٹھ رہی ہیں نمبر ایک جس وقت رسول اکرم صلی اللہ نے جنگ بدر کے سلسلہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمہین سے باہر نکل کر لڑنے کے سلسلے مشورہ مانگا اس وقت حضرت عمر آپ کے رب نے آپ کو گھر سے بائے لڑنے کے لئے نکالا یہ آیت ناجل ہوتی نمبر دو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو مسئلہ کھڑا ہوا جب رسول اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نکاح کس نے کیا تھا سرکار کل عالم نے فرمایا اللہ نے اس وقت انہوں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ سلم کہ آپ یہ خیال فرماتے ہیں کہ آپ کے عرب سے ان کے عیب کو چھپایا ہوگا اللہ ایک قسم یہ حضرت عیشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سب کچھ بہتان ہے بس اسی طرح یہ آیت نازل ہوئی نمبر تین ابتدائی اسلام میں رمضان شریف کی رات میں بھی بیوی کے قریب جانا منہ تھی حضرت عمر نے اس کے بارے میں کچھ حرص کی اس کے بعد رات کے مق جائز قرار دیا گیا اور آیت نازل ہوئی حِلُ لَكُم لَيْلَةُ سِيَا مِرُ رَفَس اسی طرح بہت سی اور بھی آیات نازل ہوئی ہمارے چینل میں انبیاء اکرام غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اور تاریخ کے سننے وقع سننے اور جاننے کے لئے ہمارے چینل سبکرائب پیلئے سبکرائب بٹن پریس کریں اور آبیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلومات ویڈیو آپ تک بہم پہنچ سکیں ہمارے سے جڑی رہی ہے انشاءاللہ آپ کے علم میں ہم اضافہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں السلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہے آنے والی موسیقی موسیقی